بسم اللہ الرحمن الرحیم مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی پہ سب ہی پرندے فدا تھے مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالی نے مور کو جنت سے نکال دیا اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو بنایا اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا وہ دونوں جنت میں بہتی پرسکون رہتے تھے بہتی لذیذہ میوے پھل کھاتے تھے شیطان جنت سے نکالا جا جکا تھا شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں امہ ہوا کو بھی جنت سے نکال دے شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور تین سو سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا اس کو کہنے لگا اے خوش نما پرندے شیطان نے پوچھا اے خوبصورت پرندے تم کون ہو مور بولا میں مور ہوں اب تم اپنا تاروخ کرواو شیطان نے جباب دیا کہ میں عالمی کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں عبدی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں بڑاپا اور بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں لیکن ایک سامپ میرا دوست ہے وہ شاید تمہاری مدد کر سکے یہ کہہ کر مور سامپ کے پاس آیا اس کو ساری بات بتائی سامپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا شیطان کو اپنے موں میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا جنت کے تمام نگمانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور امہ ہوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں ہمیشہ خوش رہیں حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے شیطان نے کہا اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے شیطان کہنے لگا ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چک لیں تو آپ کو عبدی حیاء حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا جبکہ اما ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چک لیا یہ کہانی تو بہت طویل ہے لیکن مختصر سی بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لینکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جائے اور اما ہوا کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا جن خوبصورت پاؤں سے چل کر مور شیطان کو اندر لے کر آیا تھا وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے مور اور سام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کافی عرصہ اللہ پاک سے معافیاں مانگتے رہے روتے رہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اللہ تبارک و تعالی کے آگے دعا کرتے رہے بہت ہی مدتیں گزر چکی تھی اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور ان کو آپس میں ملا دیا تھا ویڈیو سے آپ کو انفارمیشن ملی ہو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سسکرائب کر دیں لہٰذا خود بھی علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی سواب پہنچ سکیں